بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فہی مختصہ انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور آج کے پروگرام میں ہم تین اشیوز کے اوپر بات کریں گے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ وزیر آزا عمران خان ان لوگوں کا اعتصاب تو کر رہے ہیں جنہوں نے ارگو روپے کی لوٹ مار کی ہے کرپشن کی ہے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے لیکن وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاب کو نقصان پہنچا رہے ہیں جنہوں نے جی پی الیکشن کے دوران ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیئے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاب کو گلگل بلدیسان کے الیکشن میں ایسی سیٹوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا جہاں سے پاکستان تحریک انصاب جیت سکتی تھی دوسرا ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کیا جو فورم بنایا گیا ہے ایک تحریک چلائی گئی حکومت کے اقلاب اس فورم میں پی ڈی ایم میں جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں اس پر بھی پاہی مقتر کے ساتھ بات کریں گے اور کچھ سینئر صاحبیوں کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے ٹوٹر پر ان کی جانب سے ٹوٹ پیکے گئے ہیں اس پر بھی ویڈیو کے آخر میں تھوڑا سا اسے ٹچ کرنے کی اس ایشو کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے فائی مقتر صاحب سے بات کریں گے فائی مقتر صاحب آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر تو یہ ہے کہ گرگل پلدستان میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی ہیں چار جو ازاد امیدوار تھے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ تھے لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے انہوں نے ازاد حصیت میں الیکشن لڑا اور وہاں سے انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ وہ ازاد حصیت میں بھی الیکشن جیت سکتے ہیں آج وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے ہیں اور اپنی جیتی ہوئی سیٹیں جو ہیں انہوں نے گو کے ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا وہ ٹریٹمنٹ نہیں کی گئی انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی جو جیتی ہوئی سیٹیں آج وزیر آدھ عمران خان کی جھولی میں ڈال دی ہیں تو کیا وزیر آدھ عمران خان کو ایسے لوگوں کا اعتصاب کرنا چاہیے جنہوں نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیئے جو پارٹی کو یہ جو ہلکے تھے جیت کے نہیں دے سکے اور ایسے لوگوں کو نظر انداز کیا گیا جو کہ جیتنے کی پوزیشن میں تھے وہاں سے لیکن عمران بھی بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں نوائیڈ کیا آپ نے بڑا تفصیل کے ساتھ انٹرو دے دیا ہے دیکھیں انصاف انصاف کا تقاضی تو یہی ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا اور وہ جیت گئے ہیں ان کو پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہیے دیکھیں عوام نے ان کو ازاد حیثت میں منتخب کیا ہے لیکن کیوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے شروع سے اہدہ دار تھے اور میں نے کئی لوگوں سے وہاں پر بات بھی کی اور پوچھا بھی صحیح کہ یہ ازاد حیثت میں تحریک انصاف کے لوگ ہیں اور ازاد حیثت میں مطلب کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو لوگ کہیں ہم انہیں ووٹ دیں گے یہ بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے بیسیکلی جو ایلیکٹیبلز ہیں ایلیکٹیبلز کے خلاف امام نے اپنا فیصلہ سنایا ہے تحریک انصاف تحریک انصاف کی جو وہ لیڈرشپ جو اس وقت لیڈرشپ ہے جس میں میں نام لوں گا سیف الانیازی صاحب کا بہت شکریہ آپ نے نام لیا میں نام لوں گا سیف الانیازی صاحب کا انہوں نے اپنے ورکرز پر ترسٹ نہیں کیا انہوں نے ایلیکٹیبلز پر ترسٹ کیا ویننگ ہورسز پر ترسٹ کیا لوٹوں کو لے کے آیا سکھ بات کرو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے پاکستان کی سیاست کی ڈینامیکس ڈیفرنٹ ہے گلگت بلتیستان اور ازاد کشمیر کی ڈینامیکس ڈیفرنٹ ہے وہاں پر ایڈوکیشن ریشو بہت زیادہ ہے آپ کیونکہ وہاں پر الیکشن کمر کر کے آئیں وہاں پر لوگوں کی انڈسٹینڈنگ بہت اچھی ہے وہاں پر جو پفام کرے گا تو وہ حکومت کرے گا جو پفام نہیں کرے گا وہ حکومت نہیں کرے گا وہ برکز آپ کے سامنے ہے جنہوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے یا کئی سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کے نظریت کو انہوں نے آگے لے کے گئے عمران خان کے مینوفیسٹوں کو آگے لے کے گئے عمران خان کی باتوں کو انہوں نے لوگو تک پہنچایا ان کے پیغام کو لوگو تک پہنچایا اور جب آپ کو ٹکٹ دینے کی باری ہے آپ نے ان کے ساتھ نہ انصافی کر دی جب ان کی خدمات کا صلح دینے کی باری آئی جب آپ ایک بڑا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے تھے جب بلاول بھٹو ذرداری کمپین کے لیے وہاں پر ہیں مریم نواز وہاں پر گئی ہوئی تھی اور ایسے وقت میں جب ان کی سالوں کی خدمات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ لوگوں نے نظرانداز کیا ان کو اگنائز کرنا چاہیا اور چاہیے تھا اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب تو لینا چاہیے ایشو کیا ہے پاکستان عمران خان صاحب نے تو سیف اللہ نیازی صاحب نے تو الیکٹیبل کو ٹکٹ دیئے تھے وہ چار نسسیں جو ان کی اپنے تھے میری بات پوری ہونے تھے وہ ہار گئے سیف اللہ نیازی صاحب نے تو ٹکٹ انہوں نے تقسیم کیا لیکن کریڈٹ بھی عمران خان صاحب نے سیف اللہ نیازی صاحب کو دیا زیادتی ہے یہی زیادتی ہے دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر دو تین گروپس ہیں امران بھئی آمیر کیانی اور سیف اللہ نیازی آمیر کیانی سیکرٹی جنرل اور سیف اللہ نیازی صاحب چیف ارگ نیزر ان کے ترمیان لڑائیاں ہیں اور یہ انٹرنلی اور ان کے ذاتیات کی جو لڑائی ہے اس کا نقصان کس کو رہے ہیں اس ذات کا نقصان تحریک انصاف کو رہے ہیں لیکن گلویت بلدیستان کی امام نے بڑا زبدہ سفیصلہ کی ہے ایلیکٹیبلز کو نفی کی ہے اور وہ لڑکے وہ بھرکرز وہ نوجوان جنہوں نے تحریک انصاف کا حصہ پہ انہیں آگے لے گئے اور آج میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں اس جگہ پہ ہوتا اور یہ ریزائلٹ آتا کہ میں نے جن لوگوں کو مصرد کیا ہے ٹکٹس نہیں دی اور وہ منتخب ہو گئے ہیں میں ریزائلٹ کر رہا تھا تو میرے خیال سے تو آپ جو ازاد لوگ جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں دوبارہ سے پانچہ میں لوگاں سے پاکستان تحریک انصاف پہ تو میرے خیال سے یہ کسی کے لیے میں تماشا تو نہیں کہوں گا لیکن اس سے متبادل لفظ آپ خود ہی میرے کا یوز کر رہے جانا مناسب ہے یہ لاؤڑن کلیر میسج ہے کہ آپ کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آپ کو ریزائن کرنا چاہیے بالکل ریزائن بھی کرنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے اپنے بھئی آپ کا دیکھیں اب جو عمران خان کی مسلسل عمران بھی آپ کی بات کٹوں عمران خان کی مسلسل انیس بیس بائی سال جو ان کی جد و جہد ہے وہ کرپشن مکلا کرپشن کا پیغام آیا کرپشن کا پیغام آیا لوگوں نے آپ کے پیغام کو انڈسٹینڈ کر دیا آپ نے کیا کیا ہے آپ نے انہی کو جو 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 وزیر تھا جو سپیکر تھا پچھلی جو میں دور میں دیا ہے پی پی کے دور میں دیا ان کو دے دیا مسلسل کر دیا ہے اب اس نتیجہ کے اس ریزائلٹ آیا ہے اس کے اوپر اس کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف کو اگلے جنرل الیکشنز کی اتیاری کریں گے یا پھر ازاد کشمیر کے انتخابات کی جو تیاری کریں گے اب ازاد انتخابات آئیں گے تو اس میں الیکٹیبلز کو آپ نے وہ ٹکٹ نہیں دینی یہ عوام کا پیغام آ چکا ہے یہ عوام کی رائے آ چکی ہے عمران بھائی لیکن آپ نے اپنے ورکرز کو عزت دینی ہے دواز شریف کہہ رہا ہے ووڈ کو عزت دو آپ اپنے ورکرز کو عزت دو یہی بات تو ہم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپریشیٹ تو کر رہے ہیں کہ ماشاء اللہ کرنا بھی چاہیے ان کی حکومت بنی ہے گلکت بلتسان میں پہلی مرتبہ وفاق میں بھی پہلی بات بنی ہے لیکن جہاں اکاؤنٹیبیلٹی کی بات ہو رہی ہے تو عمران خان صاحب کو اپنی پالٹی کے اندر ان لوگوں کی اکاؤنٹیبیلٹی کرنی چاہیے جن لوگوں نے جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا جو کہ الیکٹیبل کے بغیر جیت سکتے تھے جنہیں بڑی منتوں ترلوں کے بعد میند سماجے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں ملائے گا لیکن وہ اپنی نشست وہاں سے نہیں کی سکے اور پی ٹی آئی کے لیے بدنامی کا باعث بنیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگ انہیں ٹکٹیں نہیں ہیں انہوں پر نہیں کیا انہیں گراؤنٹ پہ کام نہیں کیا انہیں لوگوں کی رائے نہیں لیں ان کا اعتصاب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے دیفینیٹلی ریزائن کرنا چاہیے یا پھر ان کو اٹھانا چاہیے کم از کم اتنا تو بنتا ہے کہ یار آپ سے پرفارم نہیں ہوا آپ فیڈل گورنمنٹ تھے لوگوں کی آٹومیٹکلی چوائس تھے اور دوسری طرف وہاں پر گلگت بلدستان کے ہر گھر میں یا کوئی زخمی ہے غازی ہے یا کوئی شہید ہے زیر مہاں کی جو انفنٹری ہے ان کے لوگ بڑی تعداد میں موجود ہے وہاں پر نون لیگ کا بیانہ چلی نہیں سکتا تھا پاک فوج مخالف بیانہ چلی نہیں سکتا تھا وہاں پر آٹومیٹکلی چوائس آپ تھے آپ کو کم از کم بارہ سے پندرہ سیٹیں نشستیں لینی چاہیے تھی تحریک انصاف کی اپنی اور وہ بند بھی گئی تھی نو آپ بول گئے چار اپنے تیرہ آپ سادہ اکثریت حاصل کر چکے تھے بہت سانی آپ کو کسی انڈیپینڈنٹ کی ضرورت نہیں بندی تھی لیکن اگر آپ کی ٹک 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 ہو گئی چاہیں یہ تو ڈسکس ہو گیا آگے ہمارے یہ ویڈیو کہیں پہنچے عمران خان صاحب کے ایسے لوگوں تک جو یہ پیغام پہنچا سکے کہ انہیں اپنی پارٹی کے اندر احتساب کرنا چاہیے تو میرے خیال سے یہ بہتر ہوگا لیکن پی ڈی ایم نے اختلافات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں پی ڈی ایم نے پہلے اختلاف دیکھا جب کراچی کا جلسہ ہوا تو پیپلز پارٹی کی جانب سے نواز شریف کو تقریب کرنے نہیں دی گئی اس کے بعد بلاول بھٹو سرداری کا بی بی سی کوئر پر انٹرویو کہ ہم نواز شریف کے بیانیہ کے ساتھ نہیں ہے ہمارا اپنا بیانیہ ہے پھر اس کے بعد حافظ عسین ایمہ صاحب کے اختلافات سامنے آئے جنہیں بعد میں ترجمان کے عدے سے ہٹا دیا گیا تو یہ اختلافات کا سلسلہ ابھی یہی پہ نہیں رکا بلکہ اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا کہ محسن داویڈ صاحب جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی شرکت کر رہے تھے اے پی سی میں بھی انہیں بلائے گیا تھا پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی شرک ہو رہے تھے لیکن اب مولانا فضل ایمان کی جانب سے انہیں کہہ دیا گیا کہ آپ آئندہ سے ہمارے کسی اجلاس میں نہیں آئیں گے انہیں خدا حافظ گوڈ بائی کہہ دیا گیا اس کی وجہ کیا اختلافات کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں عمران بھئی یہ اختلافات شروع سے ہیں ایک بہتانی کم از کم کی میک اگر گنوانے پر درجہ اختلافات ہیں پہلے صوراں کون بنے گا پھر صوبوں کو عوضہ دار کون بنے گا پھر کیا یہ جو چیئرمنشپ ہوگی یہ روٹیٹ ہوگی یہ نہیں ہوگی اس کے اوپر اختلافات آیا پھر جلسوں کے اوپر اختلافات آیا پھر بیانیے کے اوپر اختلافات آیا اور اب اب جو لیٹسٹ جو اختلافات ہیں محسن اپنا عمران بھئی مولانا فضل اور ایمان اور محسن دعوڑ کے درے میں پرسوں کیونکہ ویسے بات تو مولانا صاحب کی جنوئن ہے ان کی کوئی سیاسی جماعت ریجسٹرٹ تو نہیں الیکشن پر بھی سیاسی جماعت ہے نہیں وہ تو ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے پی ڈی ایم میں موجود جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ساری ریجسٹرٹ ہے الیکشن پر بھی سامنے یہ ایک تھگوں کا ٹولا ہے یہ تھگوں کا ٹولا ہے میں ایک بات بتا دوں اگر آپ پی ڈی ایم کہہ دیں کہ ایک پلیٹ فارم ہے ان سب کا ایک ہی نظریہ ہے اگر یہ ایک ہی نظریہ ہے نا اگر امران خان قوم نہیں مانتے امران خان کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کرتے دو ہزار اٹھارہ کے ان دخوابات قوم تسلیم نہیں کرتے یہ ریکڈ ہیں اور یہ جو سیٹ اپ ہے یہ غیر ہے یعنی جالی اور فلاں ہے بھی اکل آپ امران خان کو اٹھانے کے لیے ایک نظریہ پہ ہیں تو آپ جی بی الیکشن کے ایک پیٹ فارم سے جیت لٹتے تو جیت جاتے آپ یہ ان کی منافقت کا مو بولتا یہی تو شیخ رشید نے کہا ہے کہ ازاد کشمیر میں اگلے سال الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں آپ اپس میں اتحاد کر لیں گے تو ان کی کوئی پوزیشن بن جائے گی آدھر وائز ازاد کشمیر میں نہیں ہو سکتی امران بھئی آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو نہیں تو دو مہینے بعد یہ ٹوٹنی ہے حالہ تو پتلی اور یہ ہے جان ان کا یہ دیکھیں انیچرل قسم کا ان کا لائنس ہے ایک رائن والے ہیں ایک لیٹ والے ہیں ایک مولوی ہیں ایک مذاکرات والے ہیں ایک نام لے لے والے ہیں ایک نام نہ لینے والے ہیں جو الائنس ابھی تک اپنا بیانیاں نہیں بنا سکا اس نے کیا حکومت گرانی ہے یہ جسٹ فور دا سیک اف اٹینشن گراب کر رہے ہیں اپنی اور ان کا کچھ نہیں ہے جو لیٹسٹ لڑائی ہو رہی ہے وہ ہوا یہ ہے کہ پرسو جب ان کا اجلاس تھا تو مولانا فضل الرحمن نے ویسے بات کر دی کہ یہ جو فاتا انزما میں اس کو ہم نہ اپنے بیانیاں میں شامل کریں جو ہم نے آگے اس کو شامل کرنا کہ یہ مغرب کا ایجنڈا ہے یہ مغرب کا ایجنڈا ہے اور یہ جو فاتا انزما میں ہوا ہے یہ درست نہیں ہوا عوام کی خواہشات کے مطابق نہیں تھا فاتا کی اور یہ مغربی ایجنڈے کو گورنمنٹ نے پروڑ کیا ہے اب دیکھیں یاد رکھئے عمران خان کے دور میں اس کو پایا تکمیل پہنچایا گیا اس فاتا انزما میں نور لیگ نے شروع کیا نور لیگ نے شروع اس کا اتحادی کے اوپر والے اتراز لگا رہے ہیں اس کا جواب مغرب ایجنڈے کے ساتھ ہے اس کا جواب دیا ایجی محسن داور نے پی ٹی ایم کے ظاہر ہے پی ٹی ایم پشتون تاؤفظ مومن ہے لیکن پی ٹی ایم کا اپنا محسن داور کا ساتھ تو نہیں دیا نور لیگ والا میں نہیں دیا یہاں پر بھی کہ ایشو ہے ساتھ تو نہیں دیا نا لبرل صحافی دے رہے ہیں یہ ٹوٹر پر تو انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ مغربی نہیں وہاں کی عوام کی عموموں کے مطابق ہوئے مولانا اس پہ سیخ پاہ رہے ہیں مولانا کہتے ہیں آپ کس سحصیت میں یہاں پر بیٹھے ہوں ہیں انہوں نے کہا میں پی ٹی ایم کی طرف سے ہوں انہوں نے کہا آپ پی ٹی ایم کے سروراہ تو نہیں ہے یہ سروراہ ہی اگلاس ہے اس نے کہا کہ تو پی ٹی ایم کی سیاسی جماعت نہیں ہے تو محسن داور نے کہا تو اچھا جی پی ٹی ایم اگر سیاسی جماعت نہیں ہے پی ٹی ایم کو سیاسی جماعت ہے مولانا کہا نہیں ہم یہاں پہ ہم ہم پارنیمان میں موجود ہیں ہماری یہاں پر میں ایک سوال کرلوں میں ایک سوال ہوگا ناظرین کے لیے بھی زیادہ میرے خیال اس میں معلومات بھی ہوگی انفرمیشن بھی ہوگی مولانا صاحب کو پی ٹی ایم سے ڈر کیا ہے کیونکہ مولانا صاحب کی روٹس بھی انہی علاقوں میں جہاں پی ٹی ایم پر امان اپر افر موکح کی بھی چیزی آرکٹی حلی مولانا فصل المران کی شروع سے یہ ایک بات تھی کہ انہوں نے فاتح انظمام علیہ مقالبت کی دều منظر شروع سے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فصل المران کے ارز از سیٹیں دیکھیں آپ یا وہ بلوجستان سے سیٹیں گیتے ہیں یا وہ عزیستان سے جیتے ہیں یا وہ صورتر میں ابacoدیت فارا ہے کہ اب وہ ایک رائے ہے کہ ہم انضمام چاہئے پاکستان میں جانا چاہتے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ فاتح انضمام نہیں چاہتے بسیکلی مولانا خضل الرحمن ان لوگوں کی رائے اپنے ان لوگوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں ہم کو کہ یار میں ایک آپشن ہوں میں اس کے اگنش ہوں وہ اپنے ووٹ پکے کرنے کے چکر میں پی ٹی ایم سے مخاضبت کرنے ہیں یہ ایک وجہ ہے جو لڑائی کی وجہ بنی ہے اور چیئر میں نے ظاہر ہونا ہے کہہ دیا ہے اور دوسرا آپ کو یاد بھی ہوگا کچھ سختی جو باقی جماعتوں آپ نے کہا لے باقی جماعتوں نے پی ٹی ایم کے ساتھ نہیں دیا اس کی وجہ اس کی وجہ ایک بہت بڑا انکشاف کیا ایڈی دیا ایس پی آر اور وزیر خادشان میں ملکوریشی نے چند روز پہلے پریس کونپنس کی اور انڈیا کی جو پاکستان میں دہشتگردی میں انوالمنٹ ہے اس کو جو بے نکاب کیا انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالیں اب اس کا جواب انڈیا کی طرف سے تو بظاہر نہیں آیا لیکن پی ٹی ایم کی طرف سے آ گیا جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے خموشی اخلی اختیار کیا ہے کہ یہ تو پاک فوج کی مخالف ہوئے پڑے ہیں لہذا ان کو اگر ہم ساتھ رکھیں گے تو یہ بیسٹ لوگوں میں بڑا برا جائے گا تو میرے خیال میں پی ٹی ایم کے پاکستان مخالف بیانیوے سے جان چھوڑانے کے لئے بولا فضل رمان نے اپنا کندہ پیش کی ہے چلیں آخری ایشیو پر تھوڑی سی بات کر لیں کیونکہ ویڈیو کا ہمارا پہلے ٹیم پورا ہو چکا ہے تیرہ منٹ سے زیادی ہو چکی ہے تو یہ جو صحافی گئے تھے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم زیادہ کوئی اس کو دیپ لی اس طرح سے ڈسکس نہیں کریں گے ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں لیکن آج ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ درخواست آپ نے بھی آپ کی قابل سماعت ہے نہیں ہے اس پر آئندہ سماعت پر عدالت کو اسیس کریں یہ فیصلہ آنے کے بعد جو صحافی خواتین تھی غریدہ فاروقی اور نسیم زہرہ صاحبہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے نسیم زہرہ صاحبہ انہوں نے تو کہا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کون میڈیا کی ازادی کے لئے درخواست دائر کرنے جارہے ہیں تو اب انہوں نے کہا نہیں ہمیں اپنی درخواست واپس لے لے گے مجھے اب پتہ جلد میں واپس لے لوں گی دیکھیں عمران بیگ دو لفظوں میں یہ مسلم لیگ نون کا صحافتی ونگ ایکسپوز ہوا ہے بس مسلم لیگ نون کا صحافتی ونگ ایکسپوز ہوا ہے میں مزید ڈسکس اس پہ مزید نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت سارے اس میں تفسریں ہو بھی چکے ہیں یہ زیادتی ہے یہ لوگ کبھی جب ریپورٹر بیروزگار ہوتا ہے جب کیمیرامین بیروزگار ہوتا ہے جب کی اینلی بیروزگار ہوتا ہے جب کی سب ایڈیٹر بیروزگار ہوتا ہے تب بھی ان کو کوئی جنرلزم یاد نہیں آتی یہی لوگ جو اپنی ٹیموں سے لوگوں کو within seconds لوگوں کو روکنیوں سے نکال لیتی ہیں تب بھی ان کو ازادی صحافت یاد نہیں آتی ان کو ازادی صحافت یاد آتی ہے کہ نواز شریف جو سزائی افتا ہے پاکستان سے کہہ دی اور وہ اپنا زمارت پر باہر گئے ہوئے اور وہاں پر وہ دیکھیں آرٹیکل نائنٹین کیا کہتا ہے دیکھیں اگر آٹیکل نائنٹین اے پہ جائیں ضرور جائیں سب نائنٹین پہ بھی آئے نا سب سنیں نا آرٹیکل نائنٹین اے پہ جائیں نائنٹین پہ جائیں کوئی شنو نہیں لیکن جب آپ کہیں گے کہ پروبیشن مطلب کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے کوئی بار نہیں ہونی چاہیے اور اس کا فیصلہ جب کسی ایسے شخص کو مل رہا ہو اور جس کی حوالے سے ادافتی فیصلیں موجود ہوں کہ وہ جو اپسکونڈر ہوگا وہ اس کا رائٹ آف آرڈینس ختم ہو جاتا ہے اس کا وکیل کی جو سہولو دونتی وہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر آپ میڈیا کی ازادی کے لیے جا رہے ہیں تو صرف اسی تک میدود یا امران بھی امانداری سے بتا آپ نے خدا محاضر نادر جان گیا میں نے بھی کہنا ہے یا اس سے ورس ترین تنقید پاک فوج کی اوپر کیا آپ نے کسی اور ملک میں آپ نے سنا ہوگی یا یو ایسے میں بیٹھ کے اگرے پینٹاگون کو تنقید کریں سنے آپ نکل دی انڈیا میں راہ پہ اس سے بڑھ کر کیا ازادی چاہتے ہیں آپ کون سے ازادی چاہتے ہیں آپ بھئی چلے پیمبرہ سے آپ کی ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کو گورنمنٹ سے ایشوز ہو سکتے ہیں کونسٹیوشن یہ کہتا ہے کہ آپ نے سیکیورٹی داروں کے خلاف بات نہیں کرنے آپ نے مذہبی انتشار نہیں کرنے آپ نے ادلیہ کی تذریر نہیں کرنے آپ نے ایتھنک بھی نہیں جانا آپ آئین تو پڑھ لیں نائنٹین اے کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایکسیس تو انفرمیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ فریٹم ایکسپریشن جو ہے اس پہ بھی ہو رہی کچھ بات کریں مران بھی میرے گھر میں بہت ہو گیا جانے بہت ہو گیا تو میرے گھر میں آخرتا جو ایکسٹرو ہوتا وہ بھی دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے سولہ منٹ ہو چکے ہیں تو ناظرین آپ سے میں بھی اجازت چاہوں گا اور فائم اکتر بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ